اعوذ باللہ من الشیطقان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیر لقد نو والکمر لا یمکن ثناؤ کما کان حقه بعد اس خدا بزرکتوی قصہ مختصر جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو یا غب لغ الحمد کما ینبغی لجلال وجہك و عزویم سلطانک و بشرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدة من لسانی افقہو قولی رب زدن علماء رب زدن علماء رب زدن علماء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظہ افراد عوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفنیٹ اسلام میں آپ سب کو خوش شامدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے زندگی پر سکون پورت منان اور ایمان بلخیر گزر رہی ہوگی و لو اننا پارہ نمبر آٹھ اس میں سورہ انعام کا سبق جاری اور ساری ہے سورہ انعام اردو ترجمہ اور تفسیر اس کی آیت نمبر ون ٹوئنٹی نائن تک ہم گزشتہ سباق میں پڑھ چکے ہیں آج کے سبق میں ہم آیت نمبر ون تھرٹی سے بقاعدہ آغاز کر رہے ہیں جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول اللہ آئے تھے جو تم پر میری آیتیں پڑھتے اور تمہیں تمہارے آج کے دن کی حاضری سے ڈراتے تھے وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں انہیں دنیا کی زندگی نے دوکے میں ڈال دیا اور وہ خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے استغفر اللہ اب یہاں مراد یا مارشا والجنی والان سے اے جنوں اور انسانوں کے گروہ کیا تم میں سے رسول نہیں آئے تھے یعنی مراد اسے یہ نہیں ہے کہ جنوں میں بھی رسول نازل ہوئے اور ان کی جن سے ناؤزباللہ ایسے نہیں ہے اللہ نے انبیاء کو نازل کیا اللہ نے انبیاء کو انسانوں میں سے بشر اور مرد بنا کر بیجا اور تمام انبیاء جو اللہ نے زمین پر نازل کیے وہ جنات کے بھی نبی تھے اس سے مراد یہ بالکل نہیں ہے کہ جنات میں الگ سے انبیاء نازل ہوئے ٹھیک ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالے میں قرآن کریم میں آیت ہے نا کہ وَمَا عُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ تو رحمت تمام جہانوں کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیجا تو پھر وہ نبی بھی تمام جہانوں کے ہی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ سے پہلے جو گزشتہ انبیاء تھے وہ جب اپنے امتوں پر نازل ہوتے تھے تو پھر اس وقت کے جنات بھی انہی انبیاء کو مانتے تھے اور مسلمان جنات بھی تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں جس طرح کہ مسلمان انسان ایمان رکھتے ہیں کلیر ہے اتنا عقیدہ پھر آگے جلتے ہیں یعنی رسول صرف انسانوں میں سے ہوتے جنات سے نہیں چونکہ یہاں جنوں ان دونوں سے خطاب ہے اسی لئے تغلیباً یعنی تغلیباً عرض کیا گیا کہ جنوں کو انسانوں کے ماتحد شمار کرتے ہوئے منکم فرمائے گئے منکم ہے نا یہاں پر رسولم منکم تو اس سے کیا ہے اس کا اردو ترجمہ رسول تم میں سے تو انسان پزل ہو جاتا ہے یہاں پر کہ جنات میں سے یعنی جنات کے ہم جن سے رسول ایسا بلکل بھی نہیں ہے یعنی اس منکم لفظ سے یہ بلکل بھی ثابت نہیں ہوتا کہ جنات میں بھی الگ سے نبی آئے ہاں جنات کے لئے نبی آئے مگر وہ تمام کے تمام انسان ہی تھے تو پھر آگے چلتے ہیں تم میں میری آیتیں پڑھتے تھے یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اس سے پہلے جتنے آسمانی کتابیں اور صحیفتیں وہ نازل کیے گئے تمہیں تمہارے آج کے دن کی حاضری سے دراتے تھے آج کے دن کی حاضری مطلب بروزے کے آمد جب میدان حشر سجا ہوگا جب میدان حشر بپا ہوگا اس وقت انہیں کہا جائے گا آج کے دن کی حاضری سے تمہیں ڈرائے جاتا تھا وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں کے کلاف گواہی دیتے ہیں اور ہم نے قرآن کریم کی آیتوں میں پیچھے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اول تو وہ مکریں گے کہیں گے ہمیں اس نے بہکایا ہمیں اس نے بہکایا ہم نے تو اپنے باپ دادر کی پیل بھی کی وغیرہ وغیرہ تو ایسا ہی ہوگا وہ مکریں گے وہ اپنے جرم کا انکار کریں گے کافر لیکن پھر ان کی زبان کو تعلیٰ لگا دیا جائے گا انسان کے اپنے اجزائے بدنی اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ اے اللہ یہ کافر تھا اس نے زبان سے کفر کیا دل گواہی دے گا اے اللہ یہ کافر تھا اس نے دل سے کفر کیا ہاتھ گواہی دیں گے اے اللہ یہ کافر کے ہاتھ ہیں پاؤں گواہی دیں گے کہ اے اللہ یہ کافر کے پاؤں ہیں استغفر اللہ اور اس آئے سے جہاں پر اب یہاں جنوں اور انسانوں کا گروہ مراد ہے نا تو صرف کافروں کو لے لینا کہ اس دن ان کے کفر کی گواہی دی جائے گی یہ تو ہے یہ ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ مسلمان خود کو مسلمان کہلوانے والے وہ لوگ جو شریعت کے حکمات پر عمل نہیں کرتے جو اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت دل میں نہیں رکھتے جو خرشیت الہی دل میں نہیں رکھتے جو سنت رسول کی اتباع نہیں کرتے جو اپنی مرضی سے قرآن کریم کو انٹرپریٹ کرتے ہیں جو دل کیا جس آیت کو لے لیا اور جس دل کیا جس آیت کو جٹلانے کا تو جٹلا دیا اس کی تفسیر بیان نہ کی اپنے الفاظ میں کی تمام لوگ داخل ہیں وہ لوگ جو دین کے کبھی ساری زندگی قریب ہی نہ آئے روز قیامت ہر ایک کے عزائے بدنی اس کے خلاف گواہی دیں گے اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں یہ کیا کرتے آئے انسان کے بس میں کیا ہوگا کچھ بھی نہیں لہٰذا آج کے دن آج کے دن کے بارے میں ایک شیر ذہن میں آ گیا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ آج مدد ماغ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد ماغ ان سے آج لے ان کی پناہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا تو اس وقت تو فائدہ ہی نہیں ہوگا ماننے کا اے اللہ ہاں ہم کو سوروار تھے اب دنیا میں دوبارہ جانے دے اب تیرے پیروکار بنیں گے نہیں آج دنیا میں اپنے رسول اللہ کے وفادار بنیں آج دنیا میں اللہ سے وفا کریں بروزہ کیامت تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگلی آیت پڑھتے ہیں اگلی آیت ہے یہ اس لیے ہے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا جب رب العالمین نے عرش عظیم اور یہ کائنات کو بنانے سے پہلے بہت پہلے لوہ محفوظ تخلیق کیا اور آپ کو پتہ ہے کتنی پیاری بات ہے کہ رب العالمین نے لوہ محفوظ میں یہ منشن کیا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غزب پر بھاری ہے اور یہ بھی کہ رب العالمین نے ظلم اپنی ذات پر حرام قرار دیا مراد کیا ہے یعنی رب العالمین کی ذات ظلم کرنے سے پاک ہے اب یہاں پر کیا ارشاد ہے دیکھیں گوھر کریں یہ اس لیے ہے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا جبکہ جبکہ ان کے لوگ بے خبر ہوں کیا ارشاد فرمایا گیا آیت میں یعنی رب تعالی بستیوں کو ان کے گناہ ہوں اور ظلم کی وجہ سے تباہ نہیں کرتا جبکہ ان کے لوگ بے خبر ہوں انہیں پتہ ہی نہ ہوں کہ ہمیں کس وجہ سے پکڑا جا رہا ہے رب فرماتا ہے کہ میں عذاب سے پہلے رسول بیجتا ہوں اور رسول ان کی ہدایت کے لیے جو ان پر حجت قائم کرتے ہیں دلیل قائم کرتے ہیں کہ رب کی طرف سے حکامات لے آئے ہیں بروز قیامہ تم یہ نہ کہنا کہ ہم تک کوئی بات پہنچی نہیں بھلائی کی ہم تک تو کوئی نیکی ان کی بات نہیں پہنچی ہم تک تو دین اسلام ہم تک تو کوئی آئے نہیں جو اللہ کی معارفت کراتا رب فرماتا ہے میں نے رسولوں کو بیجاتا کہ تم پر حجت قائم ہو جائے اور اس کے بعد بھی اگر سرکشی کی جائے تو پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں ہلاک کر دیتا ہوں میں ایسا کرتا ہی نہیں ہوں کہ لوگ بے خبر ہوں اور ان کی پکڑ ہو جائے ان کو پہلے حجت قائم کی جاتی ہے صحیح اور غلط کا بتایا جاتا ہے اس کے بعد جو سرکشی کرے ان کی پکڑ کی جاتی ہے رب فرماتا ہے اور ہر ایک کے لئے ان کے آرمال سے درجات ہیں اور تیرا رب ان کے آرمال سے بے خبر نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ گناہ گار ہے تو اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بخشتے وہ ظاہری تو ہمارے سامنے گناہ گار گیا دنیا سے لیکن اندر کے باتیں تو اللہ اور وہ بندہ ہی جانتے ہیں اب ہم کسی کے لئے دعا کرتے ہیں کوئی ویسی نہیں کہ اللہ کا ولی بزرگ گزرا ہے تو جب ہم اس کے لئے دعائے خیر کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اگر جنت میں ہے تو اس کو جنت کے درجوں پر نوازا جا رہا ہے ایک کے بعد دوسرا بلند درجہ عطا کیا جا رہا ہے احسال سواب کی بھی یہی برکت ہے انسان دنیا سے چلا گیا اولاد نیک ہے اولاد کسی مدرسے میں آگے دوسروں کو قرآن پڑھانے میں لگی ہوئی ہے اولاد صبح اٹھ کے سرعی آسن پڑھنے میں لگی ہوئی ہے اولاد دین سیکھنے سمجھنے والی ہے اس شخص کو سواب مل رہے اس کے پہلے گناہ معاف ہوں گے گناہ کے بعد جنت میں درجہ عطا کیا جائیں گے اور پھر پیچھے سے حسال سواب ہوتا رہا تو اس شخص کی نیکی میں اس کی شخص کے ہاں سواب میں اضافہ ہوتا رہے گا اور اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے اور اسی طرح دنیا میں بھی رب العالمین فرماتا ہے کہ تم نیکی کرتے رہو ہم تمہارے درجات بلند کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ہر ایک کے عمل کے لیے ہر ایک کے عمل کے بدلے میں اس کے لیے درجات مقرر کر رکھے ہیں رب العالمین اور اللہ اس سے غافل ہی نہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں اور جو ہم لوگ کر رہے ہیں یعنی ہم کہتے ہیں ہم نے نیکی کی اور ہمیں اس کا سلح نہیں ملا ہم اچھے تھے ہم نے اچھے بن کے دیکھ لیا ہمیں سلح نہیں ملا ہمیں تو یہ بھی دھوکہ ملا ہمیں تو وہ بھی ملا ہم نے تو یہ اجر بھی نہیں پایا وہ بھی نہیں پایا کیوں یہ کفریہ باتیں کیوں کرتے ہیں اس طرح کے وسوسے دل میں کیوں لاتے ہیں رب فرما رہا ہے وہ ماہ رب کا بھی غافل نہیں اللہ تو غافل ہے ہی نہیں تو پھر ہم اس طرح کی باتیں کر کے کہ ہمیں نیکی کا سلح نہیں ملا اور رب العالمین کو نہ شکرے لوگ کتنے نا پسند ہے پھر اللہ فرماتا ہے اگلی آیت میں اور اے حبیب تمہارا رب بے پرواہ ہے اور رحمت والا ہے لوگوں اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور چاہے تمہاری جگہ کسی اور کو لے جیسے اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کے علاہ سے پیدا کیا ہے سیدھی سی بات بلکل کلیر کٹ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کوئی ہے شک کی گنجائش اس آیت میں کوئی ہے لفظ جو سمجھ نہیں آیا کوئی ہے لفظ کوئی بات ذہن میں جو بیٹھی نہ ہو رب کیا فرما رہا ہے میں بے پرواہ ہوں میں بے نیاز ہوں رب العالمین نے اپنا تعرف غنی ہو کر بھی کروایا رب فرماتا ہے اب میں ہوں حافظہ افراج عوید قرآن نہیں بھی پڑھائے گی تو کیا دین کی کوئی خدمت کرنے والا پیدا نہیں ہوگا حافظہ افراج عوید نماز نہیں پڑے گی تو اس میں اس کا اپنا نقصان ہے اللہ کے ہاں سجدہ کرنے والوں کی کمی تھوڑی ہے اللہ فرماتا ہے میں گنی ہوں میں بے نیاز ہوں میں چاہوں تو تمہاری جگہ تمہیں لے جاؤں کسی اور قوم کو لے ہوں تمہیں بھی تو کسی کے جگہ پیدا کیا گیا تم بھی تو کسی کے اولاد سے ہو اور میں اکثر یہ مثال دیتی ہوں کہ میرے ہاں جو میری جنریشن ہوگی اس میں میری اولاد مجھے جانتی ہوگی اولاد کے اولاد مجھے جانتی ہوگی اور اس کی اولاد مجھے نہیں جانتی ہوگی اور اس کے اولاد کو ویسی میرا نام نہیں آتا ہوگا یہ ہے بشر کی بساتی ہے انسان کے اوقات کہ انسان اب میں اپنی بات کر لوں تو میں نے اپنے دادا دادی کو دیکھا ہے ان کے والدین کو نہیں دیکھا حالانکہ میرے دنیا میں آنے کا سبب تو وہ لوگ بھی ہیں میں نے اپنے نانا نانی کو تو دیکھا ہے میں نے ان کے والدین کو نہیں دیکھا ہاں ایک کو دیکھا ہے نانا کے والد کو دیکھا ہوا ہے اللہ ان کو جنت میں جگہ دے اتنی انہوں نے لمبی عمر پائی ہنڈرٹ پلس یئرز کے ان کو ہم دیکھ سکے منہ اتنی جنریشنز میں آج کا لومر رہی نہیں گئی کہ ان کی کوئی تھرڈ جنریشن بھی ان کو دیکھ سکے تھرڈ کیا فورت تک تو جانا ہی محال ہے تو یہ میں اکثر اپنی سٹورنٹس کو سمجھانے کے لیے مثال دیتی ہوں کہ جب ہمیں اپنے اباؤرزداد کا اتنا نہیں پتا ہے اور پھر ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا اللہ فرماتا ہے میں گنی ہوں میں بینیاز ہوں یہ دنیا ایک طرح کا پلی گراؤنڈ ہے اس میں آ کے ایرک نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے اور کوشش کریں کہ پوزیٹیف رول پلے کریں جو کہ آخرت میں کام ہے وہاں گولڈ میڈل میرے کہ دنیا میں اس کا رول یہ تھا دنیا میں فیرون نہ بن جائیں نمرود نہ بن جائیں کہ جس کو پھر دنیا میں عبرت بنا دیا جاتا ہے آج ہے کوئی نام لیوہ یزید کا ہے کوئی نام لیوہ نمرود کا یا فیرون کا کوئی بھی نہیں پھر اب آگے رب فرماتا ہے بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ضرور آنے والی ہے پوری آیت پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد تفسیر کی طرف چلتے ہیں فرمایا گیا تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اب اس آیت میں کیا چیز بتائی جا رہی ہے انما تو عدون بے شک جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے اشارت فرمایا گیا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے چاہے وہ قیامت ہو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہو حساب کتاب کا ہو سواب و عذاب کا ہو تمام چیزیں جن کے وعدے کیے گئے ہیں اگلی زندگی سے مطالق ضرور آئیں گی مگر اپنے وقت پر آئیں گی وہ لوگ کفار مکہ جو جلدی مچاتے تھے کہ اے محمد اگر تم کہتے ہو امنا فرمان ہے ہم پر عذاب آئے گا ہماری پکڑ ہوگے تو ذرا لے کے تو آو پر عذاب اتنے بھی باق ہو چکے تھے وہ اپنے گناہوں پر اتنا ندر ہو چکے تھے وہ اپنے گناہوں پر پھر اب کیا فرماتا ہے یہاں پر وہ چیزیں ضرور آئیں گی مگر اپنے وقت پر تم دیر سے ان چیزوں کے دیر سے ہونے سے دھوکہ مت کھاؤ کہ وہ ہوں گی نہیں اگر ان چیزوں میں دیر ہے عذاب میں دیر آتی قیامت میں دیر آتی موت میں تاخیر ہے دھوکہ مت کھاؤ کہ یہ چیزیں ہیں ہی نہیں بلکہ اس سے بچنے کے اسباب جمع کرو کیونکہ رب العالمین فرماتا ہے نہ ہم مجبور ہیں اور نہ ہم جھوٹی خبریں دینے والے ہیں اور نہ تم اتنے تاکبر ہو کہ رب سے مقابلہ کر سکو رب سے آج تک کسی نے مقابلہ کی ہے رب موت دیتا ہے کوئی موت سے لڑ سکے لاکھ بڑے بڑے فیرون گزریں دنیا میں موت کے انکاری گزریں لیکن موت تو ہر ایک ہوائی ہے رب فرماتا ہے کہ تم ہم سے مقابلہ کر کے بس نہیں سکتے لہذا مقابلہ نہ کرو بلکہ خوف خدا وہ وہی چیز ہے جو تمہیں بچا سکتی ہے اگلی آیت پڑھتے ہیں آیت ہے تم فرماؤ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو میں اپنا کام کرتا ہوں تو انقریب تم جان لوگے کہ آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے تو اب جو اگلی آیت ہے اس کو غور سے پہلے پڑھنا ہے اس کے ترجمے کو اور پھر سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اگلی آیت پڑھتے ہیں آیت نمبر 136 جس میں اللہ رب العزت و شات فرماتا ہے اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کی ہیں یہ مرشق ان میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں پھر اپنے گمان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہیں تو جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچتا اور جو اللہ کے لیے ہے ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں اب اس آیت کے بارے میں زمانہ جہلیت میں مرشقین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی کھیتیوں اپنے درختوں کے پھلوں اور چپائیوں اور تمام قسم کے جو مال ہیں ان میں سے ایک حصہ تو اللہ عزوجل کا مقرر کرتے اور ایک حصہ بتوں کا جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے تو جو حصہ اللہ عزوجل کے لیے مقرر کرتے اسے مہمانوں اور مسکینوں پر صرف کرتے اور جو بتوں کے لیے مقرر کرتے تھے وہ خاص بتوں پر اور ان کے خادموں پر صرف کرتے جو مندروں پر خادم لگے ہوتے ہیں اور جو حصہ اللہ عزوجل کے لیے مقرر کرتے اس میں سے اگر کچھ بتوں والے حصہ میں مل جاتا تو اسے چھوڑ دیتے اور اگر بتوں والے حصہ میں سے کچھ اللہ عزوجل کے لیے مقرر کردہ حصہ میں ملتا تو اس کو نکال کر پھر بتوں ہی کے حصے میں شامل کر دیتے تو رب العالمین اس آیت میں ان کی اس جہالت اور بدعقلی کا ذکر فرما کر اللہ رب العالمین اس پر ان کی تنبیہ فرمائی ہے دیکھیں قرآن کریم اللہ کیا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میرے تک ان کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے جو ہم اللہ کی نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربان نہیں کرتے ہیں اس کے بارے میں رب فرما رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ فرماتا ہے تمہارا تقویٰ میرے تک پہنچتا ہے راہ میں قربان کیے گئے جانور کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ اس کی جو تم قربان ہی دے رہے ہو نیت تمہاری میرے تک پہنچے گی اور ان کی بے وقوفی کیا ہے کہ یہ اپنے مالوں میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں کہتے ہیں یہ اللہ کے نام پر ہے دیکھ اس کو رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے بندوں میں سے مسکینوں کو دے رہے ہیں یا مہمانوں پر صرف کر رہے ہیں پھر ان کی بدعقلی تو دیکھو کہ جو اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں اس میں سے بتوں کو مل جائے تو خوش رہتے ہیں راضی رہتے ہیں اور بتوں کا کوئی حصہ اس حصہ میں مل جائے تو نکال کے واپس لے لیتے ہیں کتنا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں یہ لوگ یعنی اول تو اللہ تبارک و بطالہ نے ایسا ہی نہیں کہا ہی نہیں ہے کھیتی میں سے اور یہ اللہ نے جو مال دیا ہے سونا ہے یا چاندی ہے اس پر زکاة تو بنتی ہے زکاة کا حکم اور ہے اور یہاں زکاة کی بات نہیں کی جاری اللہ نے زکاة کا حکم دیا ہے صدقات کا حکم دیا ہے فطرانہ ہم دیتے ہیں اللہ کی راہ میں قربانی ہم کرتے ہیں لیکن یہ مشرقین نے اللہ کی طریقہ نکال رکھا تھا جس سے انہیں منع کیا گیا ہے اب میں نے ایک دفعہ آپ کو گزشتہ تفسیر میں کسی آیت کی تفسیر میں یہ چیز بتا ہی ہوئی ہے ہائیلٹ کی ہوئی ہے تھوڑی سی مختصر انعرض کیا ہوا ہے کہ شرک کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی کہ شیطار نے جو نیک لوگ مر جاتے پہلے یہ چیز لوگوں کے ذہن میں ڈالنا شروع کی کہ اس طرح تو تم ان کو بھول جاؤ گے نیک لوگوں کو اپنے درمیان رکھنے کا آپ کے پاس ایک واہی ذریعہ یہ ہے کہ ان کے بت بناو اور وہاں بیٹھ کر ان کی صحبت میں رہا کرو اس طرح تم انہیں بھولو گے نہیں تو لوگوں نے وہاں سے اپنا قیدہ بگاڑا ان بتوں کو بنایا ترشوایا اور پھر ان کو ہی مبوض سمجھنے لگے اور بعض اللہ کو مبوض سمجھتے ہوئے انہیں سے فارشی سمجھنے لگے کہ ہم عبادت بتو تمہاری کریں گے مانگے کہ تم سے دے گا ہمیں اللہ یا تم ہی دینے والے ہو بڑے عقیدے اس میں انہوں نے خراب کیے تو اس کی ابتدا کے متعلق تھوڑے سے مجھے انفورمیشن حاصل ہوئی تھی میں نے سوچا اس کو نوٹس میں ایڈ کر دوں اگر آپ نے بھی اپنے نوٹس میں لکھنا ہے تو لکھ لیجئے گا کہلے عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عمر بن لحی کے زمانے تک آپ علیہ السلام کے عقائد پر ہی ثابت قدم رہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقائد پر ہی تھے اور سب سے پہلے آدم سے حضرت نو علیہ السلام تک لوگ ایک عقیدے پر تھے پھر حضرت نو علیہ السلام سے عقیدہ بگڑا ٹھیک ہے اور پھر وہ توفانے نو آیا اور کافر مٹ گئے اور مومن جو ہیں وہ کشتی میں سوار ہو کر دوبارہ سے نئی زندگی کا آغاز ہوا اس لئے حضرت نو علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ الگ ڈیٹیل ہے پھر بہرحال یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے نا تو پھر کہا گیا کہ یہی وہ پہلا شخص تھا جس نے دین ابراہیم کو تبدیل کیا کیا نام اس کا عمر بن لحی اس کا کیا تھا کہ اور اہلِ عرب کے لیے ترہ ترہ کی گمراہیاں اس نے پیدا کرنا شروع کر دی اس کو شرک کا بانی کہا جاتا ہے کیوں عمر بن لحی نے اہلِ عرب میں شرک اس طرح پھیلایا کہ مقام بلقا سے بطلا کر مکہ میں نصب کی ایک مقام تھا اس کا نام بلقا تھا وہاں سے بطلا کر مکہ میں نصب کی اور لوگوں کو ان کی پوجہ اور تازیم کرنے کی دعویٰ دی ایک قبیلہ تھا جس کا نام سکیف تھا اس کا ایک شخص لات جب مر گیا تو عمر نے کہا عمر نے اس کے قبیلے والوں سے کہا یہ مرہ نہیں بلکہ اس پتھر میں چلا گیا ہے ٹھیک ہے اور پھر انہیں اس پتھر کی پوجہ کرنے کی دعوت دی تو لوگ اپنے اس بڑے بزرگ کی تازیم کرنے کے چکر میں اس بط کی تازیم کرنا شروع ہو گیا اور اس کی پوجہ کرنا شروع کر گیا ٹھیک ہے تو وہ ان کے بڑے بطوں کے نام ہیں لات ہے عزہ ہے منات ہے ٹھیک ہے ان کا ذکر قرآن کریم میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو عرب فرماتا ہے یہ خود سے انہوں نے گڑ لی ہیں کچھ کو مونس بط بنایا ہوئے کچھ کو مذکر بنایا ہوئے یہ خود سے ان کے گڑے ہوئے عقیدے ہیں ہم نے تو ایسا نہیں کہا تھا کہ ان کو پوجو ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے رب فرماتا ہے یوں ہی ہم نے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل امدہ کر کے دکھائے اور یوں ہی بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل امدہ کر دکھایا تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں اور اگل اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے تو تم انہیں اور ان کے بہتانوں کو چھوڑ دو تو یہاں پر ان کے ان برے آعمال کا ذکر ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اولاد تک کو قتل کر دیتے تھے اور جس کی ڈیٹیل اس رکوع کے آخر میں آ رہی ہے وہ آگے سبق میں ہم پڑھتے ہیں اگلی آیت ہے آیت نمبر 13 اور مشرک اپنے خیال سے کہتے ہیں یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں اسے وہی کہے جسے ہم چاہیں اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن کی پیٹھوں پر سواری کو حرام کر دیا گیا کچھ مویشی وہ ہیں جن کے زبا پر اللہ کا نام نہیں لیتے یہ باتیں اللہ پر جھوٹ بانتے ہوئے کہتے ہیں ان قریب وہ انہیں ان کے بہتانوں کا بدلہ دے گا اس آیت میں کفار کی چند بدعملیوں کا ذکر ہے اور یہ کون سی بدعملی ہیں سورہ مائدہ کے ابتداء میں ہم نے ان کی ڈیٹیل پڑھی ہے اگر سٹوڈنٹس آپ کو شروع والی تفسیر یاد ہے سورہ مائدہ کی تو پھر آپ کو یہ آیت کی بہترین سمجھ آجے گی جس میں انہوں نے بہیرہ سائبہ وغیرہ کو مخصوص کر لیا تھا کچھ پر وہ سواری حرام کر لیتے تھے کچھ صرف مرد کھاتے تھے کچھ صرف عورتیں کھاتے تھے وغیرہ وغیرہ کچھ کو ویسی بوت خانوں کے لیے وقف کر دیتے تھے تو یہ ان بدعمالیوں کا ذکر ہے کہ ایک تو اپنے بعض کھیتوں کو بوتوں کے نام پر یوں وقف کرنا کہ ان کی پیداوار صرف مرد کھائیں اورتے نہ کھائیں اور وہ آمدنی صرف وہ کھائیں جو ان بوتوں کے خدام ہیں یعنی کھیتیں بوکیں اور ان کی جو آمدنی ہوتی وہ وہی کھاتے جو مندر خانوں میں بوتوں کے خدام خادم کہا جاتا ہے مختلف قسم کے خادم ان کے ناموں کو لیے وقف کر لیا جاتا حالانکہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ اگر اس طرح کوئی کھیتی اگاؤ کچھ بھی اس طرح کا تو سب سے پہلے کیا بہترین صدقہ والدین ہیں ان پر خرچ کرو اپنے گھر والوں پر اپنے رشتہ داروں پر اپنے اہل و ایال پر اس کے بعد غریبوں مسکینوں مہتاجوں ان سب کا ذکر آتا ہے کسی ایک جگہ یہ کیا کرتے تھے بتوں وغیرہ کو دے دیتے تھے ان کے خادمین کو دوسری کے بتوں کے ناموں پر جانوروں کو چھوڑ دینا بہیرہ سائبہ وغیرہ جن سے کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا نہ انہیں کسی کھیتی سے ہٹایا جاتا تھا یہ دونوں کام تو شرک ہیں مگر ان چیزوں کا کھانا حرام نہیں ہے کیا کہتے تھے وہ دوبارہ پڑھی گا کہ بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دینا جیسے بہیرہ سائبہ وغیرہ جن سے کوئی کام نہ لیا جائے نہ کسی کھیت سے انہیں ہٹایا جائے اللہ کے نام پر سوری بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور اللہ کے نام پر میرے مائنڈ سے اس طرح اس لیے میرے موں سے سکیپ ہوئے کہ ہم عام دور پر بات کریں نا ہم نے اس کو کسی کے لیے وقف کیا تو ہم اس طرح بول دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن انہوں نے بتوں کے نام پر ان کو چھوڑ دیا جس کھیتی سے کھائیں جدن مرضی جائیں وغیرہ ٹھیک ہے تو اس لیے جہاد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان تمام چیزوں پر قبضہ کر کے استعمال انہیں فرماتے تھے اور بتوں کے نام پر یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے زبا کرتے تھے اس آیت پر بھی اس آیت میں ان کا ذکر ہے کہ جو بتوں کے ناموں پر خاص اپنے جانوروں کو زبا کرتے تھے اس عمل سے بھی انہیں محفوظ رہنے کی تلقین دی گی اور بچنے کی تلقین کی گی فرمایا گیا اگلی آیت ہے اور اس آیت کا پچھلا حصہ یہاں سے پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ان مویشیوں کے پیٹ میں جو ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے اور اگر وہ مرہ ہوا ہو تو پھر سب اس میں شریکین قریب اللہ انہیں ان کی باتوں کا بدلہ دے کہ بے شک وہ حکمت والا علم والا ہے یعنی کہ کفالی عرب کا عقیدہ یہاں پر پھر بیان ہو رہا ہے کہ بہیرہ سائبہ اونٹنی کا بچہ اگر زندہ پیدا ہوتا تو صرف مرد ہی اسے کھاتے بہیرہ سائبہ یہ اونٹنی کی تشریحات سرائے مائدہ میں ہیں وہاں سے پڑھ لیجئے گا جن لوگوں کو ان کی دیفینیشن نہیں پتا اگر میں نے دیفینیشن بتائی یہاں پر تو پھر یہ لیکچر بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا اور عورتوں کو وہ کہتے تھے نہیں کھا سکتی اگر مردہ پیدا ہوتا تو عورت مرد سب کھا لیتے اس آیت میں اس عقیدے کا ذکر کیا گیا اور اس پر سکت وعید ہے ہمیں کے حکم دیا گیا مرہ ہوا جانور ویسے ہی نہیں کھانا خواب وہ مرد ہو خواب عورت ہو وہ کہ کرتے تھے کہ اگر مرہ ہوا ہے تو اگر وہ مردہ پیدا ہے تو سب کھا لیں اور اگر زندہ ہے تو صرف مرد کھائیں تو اس چیز سے منع کیا گیا اب اگلی آیت ہے آیت نمبر 140 بے شک وہ لوگ تباہ ہو گئے جو اپنی اولاد کو جہالت سے بے وکوفی کرتے ہوئے قتل کرتے ہیں اور اللہ نے جو انہیں رزق عطا فرمایا ہے اسے اللہ پر جھوٹ بانتے ہوئے حرام قرار دیتے ہیں شاہر نے نزول کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارست سے پہلے زمانہ جہالیت میں ان لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی جو اپنی لڑکیوں کو نہائے سنگ دلی اور بے رحمی کے ساتھ زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے درگور سے کیا مراد ہے گور کہتے ہیں قبر کو درگور مطلب قبر میں دفنا دیا جانا ان کے اس عمل کی کس طریقے سے یہاں پر وہ تردید کی گئی ہے برا کہا گیا اس عمل کو لیکن دور حاضر میں کیا ہوتا ہے آج کل کی دور میں اتنی پڑے پڑے لکھے نوجوان ہونے کے باوجود مرد اپنی بیویوں کو اس وجہ سے طلاق دے دیتے ہیں کہ اس کی پانچ بیٹیاں ہو گئی ہیں اپنی بیوی کو اس وجہ سے کچھ نہیں رکھ پاتے دوسری شادی کی وجہ بیٹا ہوتی ہے ساسے ظلم کرتی ہیں بہووں پر ٹھیک ہے اور بیٹی کو اچھا نہیں سمجھتے بیٹی کو دس جماتے تک پڑھا لیا کسی کسی خاندان میں تو یہ بہت ہی ان کا بڑاپن سمجھا جاتا ہے کہ ماں کی کوک میں بیٹی پیدا ہو رہی ہے بیٹی پال رہی ہے تو اس کو بیسی ختم کروا دیتے ہیں بوشن کروا دیتے ہیں فی زمانہ بھی بہت سے مسلمان دور جہالیت کے کفار کے طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں وہ بھی اس ڈر سے کہ دنیا میں آتے ہی ماں کے پیٹ میں ہی بچے کو قتل کروا دیتے کہ ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت کے خراجات کہاں سے پورے کریں گے ٹھیک ہے تو رب کیا فرما رہا ہے کہ وہ لوگ تباہ ہوئے ہیں بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں اللہ نے بیٹی کو رحمت بنا کے دنیا میں بیجا تو جو مسلمان بیٹی جو صحیح مانو والے مسلمان ہیں وہ بیٹی سے کتنا پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اللہ فرماتا ہے وہ بے وقوفی کرتے ہوئے اپنی اولاد کو اپنی اولاد کو جہالت سے قتل کرتے ہیں جو اللہ نے رزق عطا فرمایا ہے اسے اللہ پر جونٹ بانتے ہوئے حرام قرار دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہے بے شک یہ لوگ گمرا ہوئے اور یہ ہدایت والے نہیں ہیں یہاں پر ایک مسئلہ جو ہے وہ ذہن میں رکھا جائے کہ دور حاضر میں اگر اولاد کا ابوشن کروان ہے تو اس کے لئے علماء سے رجوع کرنا پڑے گا مختلف قسم کی صورتحال ہے محض ایک تفسیر میں ایک عالم کی بات سے آپ اس چیز کا اندازہ بلکل نہیں لگا سکتے کہ اس میں کتنی گہر آئی ہے لیکن ایک چیز کو ذہن میں رکھا جائے کہ جب حمل میں جان پڑ جائے اور اس کی جو مدت ہے وہ علماء کرام نے چار مہینے بتائی حمل میں چار ماہ تک اس سے پہلے تک جان نہیں ہوتی چار ماہ کے بعد جو ہے وہ جان پڑ جاتی ہے تو اس وقت جب چار ماہ سے زیادہ ہو جائے حمل تو حمل گرانا حرام ہے یہ بھی قتل اولاد میں ہی آ جاتا ہے اور اگر اس سے پہلے شرعی ضرورت ہو تو استقاط حمل جائز ہے یعنی حمل گرانا جائز ہو جاتا ہے اس کے لئے بھی علماء سے رجوع کرنا پڑے گا اس چیز کو کھیل بنا لینا ہر چار ماہ سے پہلے کہ اس کو ماننا جائز ہے یا اس کو قتل کر دینا جائز ہے شرعی ضرورت اب شرعی ضرورت کے الگ سے مسئلہ مسائل ہیں ڈیٹیل ہیں ماں کی جان کو خطر ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے بہت سے مسائل پھر کہیں جا کے یہ صورت نکلتی ہے کہ اولاد کو آپ اس کے اندر روح پھونکنے سے پہلے اگر ختم کرنا چاہیں تو اور اللہ تعالیٰ اس عمل سے ویسے ہر ایک کو بچا کے رکھے اولاد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس رکو میں ہم نے یہ سیکھا صدق اللہ علیہ العظیم وصدق الرسول نبی جلکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین ونشاکرین وما علینا اللہ علیہ براغ المبین سج فرمایا اللہ نے جو سمت والا ہے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا تارجدار ختم نبوت زندہ بات پاکستان ہمیشہ زندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ